اپنی زمین ہڑپے جانے کے معاملے میں انصاف پانے کے لیے پچیس سالوں بعد ایک بوڑھی آدیواسی مہلہ نے مہاتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسویں جہنتی پر گاندھی کے راستے کو اپنایا اپنے وکلانگ بیٹے کے ساتھ مہلہ زلہ مکھیالے پر کلیکٹر کاریالے کے سامنے گاندھی وادی ستیاغرہ پر بیٹھ گئی اس نے پرند کیا ہے کہ اب وہ گاندھی کے راستے پر چلے گی اور جب تک اسے انصاف نہیں ملے گا وہ انشن پر بیٹھی رہے گی دراصل انوپور نیواسی گریب آدیواسی بیواب بھکمتیا بائی کول نے آروپ لگایا کہ ایک دشک پہلے موجودہ ہلکا پٹواری رمیش سہ نے بیس ڈیس میل زمین بیچنے کی بات کہہ کر ایک اکڑ سے بھی ادھک زمین اپنے نام اسطحانان ترط کروالی اور اس پر کبزہ بھی جمع لیا مہیلہ کا آروپ ہے کہ رمیش سہ نے پہلے بیس ڈیس میل زمین بیچنے کی بات کہی تھی جس کے لیے وہ تیار ہو گئی زمین کا سودہ ایک لاکھ اسی ہزار میں تیہ ہوا لیکن اسے ایک لاکھ روپے ہی ملے اور دوسری طرف پٹواری نے دھوکے سے بیس ڈیسی میل زمین کی جگہ سنسٹ ڈیسی میل زمین اپنے نام اسطحانان ترط کروالی اور باقی پر کبزہ بھی کر لیا پٹوالی دولہ کی گئی دھوکہ دھڑے کی فریاد لے کر مہیلہ سبھی زمدار ادھکاریوں کے پاس پہنچی لیکن اس کی شکیت پر کاروائی نہیں ہوئی مہیلہ نے کلیکٹر چندر موہن تھاکور سے مل کر بھی گوہار لگائی تھی مہیلہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے نیایم نہیں ملا تو گاندھی جینتی سے انشن پر بیٹھوں گی جس پر کلیکٹر نے شکر کاروائی کرنے کا آشواسن دیا تھا بھک ماتیا بائی کو نیای کی آس تھی جو اسے جب ٹوٹی دیکھی تو انہوں نے گاندھی جینتی پر اٹل دوار کے پاس دو پہر سے انشن پر بیٹھ کا ستھیا گرہ پرارمب کر دیا ہے پورو بی جے پی ویدھائیہ کا رام لال روتیل نے بھی بھک ماتیا کو سمرتن دیا ہے اور بھک ماتیا کی نیای دلوانے آگے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ بھک ماتیا کو نیای دلانے کیلئے پوری جنجاتی کے لوگ لگاتار پردرشن کریں گے سبسکرائب آر چینل اور پریس دہ بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس